اللہ علیہ وسلم 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 میں منتقل ہوتا رہا عزیزان محترم حضور کی ولادت اس وقت ہوئی عیسائیت نے انسانی معاشرے میں نتنفوض ہی پیدا کیا تھا اور نہیں اس کے ایسے کرنامے ہیں جن کا ذکر کیا جا سکے اس کے نتیجے میں دنیا میں گمراہی اور انحراب فیل گیا تھا لوگ حیرتوں اور فتنوں کی گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے جاہلوں کی جاہلیت نے ان کو گمراہ کر دیا تھا روم کی حالت بھی اپنے ہری پلک فارس کی حالت سے کچھ کم بتر نہیں تھی اور جزیرت العرب کی حالت ان دونوں سے بہتر نہیں تھی ہر ایک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا اس وقت کہ انسانی حیات کے ایک علمناک گوشہ کو قرآن مجید نے نہایت ہی فسی و بلیغ انداز میں بیان کیا ہے اور اسی طرح اہل بیت نبوت کے سید و سردار علی ابن آبی طالب نے اللہ سلی اللہ اپنے متعدد خطبوں میں ان کی افسوسناک حالت کو بیان فرمایا ہے جس معاشرہ میں نبی کو مبوض کیا گیا تھا اس کی حالت کو آپ نے اس طرف بیان فرمایا ہے مولای کائنات فرماتے ہیں اللہ نے اپنے رسول کو اس وقت بیجا جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا امتِ عرصہ دراز سے خواب غفلت میں پڑی ہوئی تھی فتنے سر اٹھا رہے تھے تمام چیزوں کا شرادہ بکھر چکا تھا جنگ کے شولے بڑک رہے تھے دنیا کی رونہ ختم ہو چکی تھی اس کی فریب کاریاں کھلی ہوئی تھی اس کے پتے زرد ہو گئے تھے اور فلوں سے ناومدی ہو چکی تھی پانی زمین میں تہنشی ہو چکا تھا ہدایت کے نشان مٹ گئے تھے ہلاکت و پستی کے پرچم کھلے ہوئے تھے دنیا اپنے باشندوں کے سامنے تیور چڑھائے ہوئے کھڑی تھی اس کا فل فتنہ تھا اس کی خوراک مردار تھی اس کے اندر کا لباس خوف اور ظاہری لباس تلوار تھی عزیزان محترم بشریت ایسی سخت و دشوار حالات سے دوچار تھی کہ نوری ہلاہی چمکا اور خدا کے بندوں اور روح زمین پر بسنے والوں کو بہترین زندگی اور عبدی سعادت کی بشارت دی عزیزان محترم سرزمینی حجاز ایک عام الفیل میں مطابقے پانسو ستر ایسوی کو ماہ رب الاول میں بابرکت ہو گئی جیسا کہ اکثر محرقین اور محادثین نے لکھا ہے بلند آواز سے دور پڑی ہے محمد وآل محمد وآل آپ کے روز ولادت کو اہل بیت نے بیان کیا ہے واضح ہے کہ گھر کی بات گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں فرماتے ہیں آن حضرت نے ستر رب الاول بروز جمعہ طلوع فجر کے بعد ولادت پائی مذہب امامیہ کے درمیان یہی قول مشہور ہے لیکن امہ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت بارے رب الاول کو ہوئی تاریخ و حدیث کی محتبر کتابوں میں وہ عجیب غریب حوادیث بیان ہوئے ہیں جو آپ کی ولادت کے دن رونما ہوئے تھے عزیزان محترم مثلاً جس دن حبیب خدا کی ولادت ہوئی تھی اس دن فارس کے آتش قدر کی آگ بج گئی تھی شدید زلزلہ آیا کہ جس سے عیسائیوں اور یہودیوں کے گرجاگر منہدیم ہو گئے ہر وہ چیز اپنی جگہ سے اکھٹ گئی جس کی پرتش کی جاتی تھی اور کھانے کعبے میں نصف ہوئے مو کے بل گر پڑے تھے ہر وہ چیز اپنی جگہ سے اکھڑ گئی کاہنوں اور ساہروں کے آداد شمار اور حساب کتاب بیکار ہو گئے کچھ ایسا ستارے طلوع ہوئے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھا اللہ اکبر والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتم و سیلا درود پڑے محمد والمحمد اللہ صلی اللہ والمحمد والمحمد اللہ صلی اللہ والمحمد 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی اپنے دو ناموں سے شہرت پائے نبی نبی اپنے دو ناموں سے شہرت پائی وہ نام یہ تھے محمد اور احمد قرآن مجید نے دونوں کا ذکر کیا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے جد عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تھا اور جب ان سے محمد کی وجہ تسمیہ معلوم کی گئی تو انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کی آسمان اور زمین پر ان کی تعریف کی جائے آپ کے جد سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا اسی نام کی بشارت حضرت عیسیٰ کی زبانی انجیل میں دی گئی ہے جیسا کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور علماء اہل کتاب نے اس کی تصدیق بھی کی ہے خداوند عالم نے اسے اس طرح نقل کیا ہے مبشرن برسولن یاتی من باد اسمہ احمد اور میں تمہیں اپنے بات حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اور میں تمہیں اپنے بات ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا عزیزان محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ذمہ داری ان کے جد عبد المطلب کے سپرت ہو گئی تھی کہ جعوین شباب کے عالم میں اپنے چہیتے بیٹے جناب عبداللہ سے محروم ہو گئے تھے اس لئے آپ کے جد عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو لہب کی کنیس سویویہ کے سپر کر دی تاکہ آپ کو بنی ساتھ کے پاس بادیاں میں بیج دیا جائے اور وہاں کے صاف شفاب ماحول میں نوش و نمہ پائے اور ان وباؤں سے دور رہ کر جو کہ اہل مکہ کے بچوں کے لئے خطرہ بنی ہوئی تھی بادیا نشین لوگوں کے بچوں کے ساتھ پرورش پائیں جیسا کہ اہل مکہ کے شرفہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچے دودھ پلانے کے لئے دودھ پلانے والیوں کو دے دیا کرتے تھے اور دودھ پلانے کے سلسلے میں قبیلہ بنی اسد کی عورتیں مشہور تھی اور وہ مکہ کے مضافات اور حرم کے نوا میں رہتی تھی دودھ پینے والے بچے لینے کے لئے ان کی عورتیں سال میں ایک مرتبہ مکہ آتی تھی بلند آواز سے دروت پڑیے محمد وارمہ جس سال نبی نے ولادت پائی تھی اس سال بہت سی عورتیں آئی تھی کیونکہ یہ قہد کا سال تھا اس لئے انہیں مکہ کے شرفہ سے مدد لینا تھی بعض مورخین کا خیال ہے کہ ان دودھ پلانے والیوں میں سے کسی نے بھی محمد کو نہ لیا کیونکہ آپ یتیم تھے قریب تھا کہ ان کا قافلہ واپس چلا جائے حلیمہ بنت ابی سعادیہ کے علاوہ ہر عورت کو بچہ مل گیا تھا دوسری دودھ پلانے والی ان کی مانند پہلے حلیمہ نے بھی آپ کو لینے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب انہیں کوئی بچہ مینہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم میں اس یتیم بچے کو اس یتیم خدا کی قسم میں اس یتیم کے گھر جاؤں گی اور اس کو لاؤں گی اس کے شوہر نے رضا مندی کا اظہار کیا تو وہ عبد المطلب کے گھر واپس آئیں اور محمد کو گود میں لیا گود میں لیتے ہی ان کا پورا وجود اس امید سے معمور ہو گیا کہ اس بچے کے ذریعے انہیں بہت سی خیر و برکت ملے گی بلندہ و سیدر ارود پڑھے امکمت والا اللہ سلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرق عزیدان محترم مورقین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ رسول کے واسطے سے آپ کی حیات میں متعدد بار بارش ہوئی ہے آپ کی شرق فارغی کے زمانے میں آپ کے جد اور آپ کے چچا ابو طالب کی زندگی میں پہلی بار اس وقت آپ کے ساتھ واسطے سے بارش ہوئی تھی جس وقت اہل مکہ شدید قاحت میں مبتلا تھے دو سال سے بارش نہیں ہوئی تھی جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبد المطلب کو حکم دیا کہ ان کے پوتے حضرت محمد کو لائے حالان کہ وہ اس وقت شرق فار تھے چنانچہ عبد المطلب انہیں لائے اور دادا کی گود میں دے دیا عبد المطلب انہیں لیے ہوئے خانہ کعبہ گئے اور انہیں اسمان کی طرف بلند کر کا عرض کی بار الہ اس بچے کے حق کا واسطہ اس بچے کا حق کا واسطہ اسی جملے کو بار بار کہتے اور دعا کرتے رہے کہ ہمیں موصلہ دار بارش کے ذریعے سہراب کر دیا کچھ دیر نگزری تھی کہ آسمان پر گٹھا چھا گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ لوگوں کو مسجد الحرام کے منہدیم ہونے کا خوب لاہق ہو گیا عزیز عنہ محترم دعا ہے بار الہ ہمیں محمد و آل محمد کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بار الہ بار الہ تمام مومنین کی جان مال عزت عبر کی حفاظت فرمائے جو بیمار ہے بیمار کربلا ان کی شفایہ بھی عنایت فرمائے جو بے روزگار ہے انہیں روزی عنایت فرمائے جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے بار الہ یہ جو وبا ہے ان سے ہمیں مکمل تحفظ عنایت فرمائے بار الہ جو مومنین اس وبا میں مقتلعہ دوسرے اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے بار اللہ ملک فاکستان کی حفاظت فرمائے پرچب اسلام کی سربلندی عنایت فرمائے دشمنان دین کو نیست و نابوت فرمائے ہمارے قائمہ زمان کی ظہر میں تعجیل عنایت فرمائے اور ہمیں ان کے انسار و آوان میں شمار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفی خصر اللہ 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 امن وعمل الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہ اللہ صلی اللہ وآل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين اللہ ملك الحمد بدیع السماوات ون ارض ذا الجلال ون اکرام رب الارباب وإلہ كل معلو وقالت كل مقلوق ووارس كل شاید محیط انت اللہ لا الہ انت لأحد المتوحید الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ انت الكریم المتكرم العظیم والصلاة والسلام وعلى محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلي ابن ابي طالبا سید الوسین وفاتمة الزهراء سید نساء العالمین وحسن المجتمع حجة الله على القلق اجمعین والحسین الشهيد المذلوم وارس امير المؤمنين وعلي ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدق والمبتدی بابا الصالحین وموسى ابن جعفر الكاذم من اولاده النبیين وعلي ابن موسى الرزا من اترته بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد وعلي ولي المؤمنين وعلي ابن محمد الصراج المنیر امام القاشئین والحسن ابن علی سید الاسیاء المنتجبین وَالْقَلَفَ وَالْقَلَفَ الْقَائِمَ الْمَهْدِي الْمُنْتَذَرِ الْحُجَّةِ بعد آبائی عَلَا قَلْقِكَ الْمُؤَدِّي النَّبِي كَوَوَارِسَ عِلْمِ الْمَازِينَ مِنَ الْوَسِيْنِ الَّذِي بِبَقَاعِ بَقِيَةِ الدُّنْيَا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ وَبِيُوْجُودِهِ سَبَبَتِ الْأَرْزُ وَالْسَّمَا وَبِهِ يَمْلَوَ اللَّهُ لَعَرْزَ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِيَتْ ذُلْمًا وَجَوْرًا وَعَجِّلْ لَنَا اللَّهُمَّ زُهُورًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَيْدًا وَنَارَاهُمْ قَرِيبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللَّهُمْ سَلَّهُمْ اللَّهُمْ وَعَجِّلْ فَرَجَ عَبْدًا مَمُنِينَ کو تقوی الٰہی کی وسیعت کرتا ہوں عزیزان محترم اب سب کو معلوم ہے کہ نو رب الاول بطور عید زہرہ صلی اللہ علیہ کے طور پر منایا جاتا ہے اس سوالے سے ایک مقالہ آپ مومنین کے سامنے پیش کروں گا جناب احمد ابن صاحب ہمارے دسوے اور گیاروے امام کے جلیل القدر معتبر اور سخاص صحابی تھے انہوں نے اس روایت کو اپنے مولا و سردار حضرت امام علی النقی علیہ السلام سے نقل کیا ہے حضرت حضرت نے ان سے فرمایا کہ یہ دن یعنی نو رب الاول عید کا دن ہے اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ عید تمام عیدوں سے ابزل ہے عزیزان محترم اس دن کے خاصیت یہ ہے کہ اس دن خدا نے اسے ہلاک کیا جس نے آل محمد علیہ السلام پر ظلم کی بنیاد رکھی یہ دن اس کی موت کا دن ہے جس نے سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ڈایا جو ہر شر کا بانی ہے آج نو رب الاول کے دن اس کے مرنے کی وجہ سے خاندان عصمت و طہارت میں خوشی منائے جاتی ہے احادیث اور روایات میں اس دن کی فضیلت بہت زیادہ تفصیل سے نقل ہوئی ہے ان تمام روایتوں میں سے اہم اور تفصیلی روایات صحابی رسول جناب حزیفہ بن یمانی رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہے سے مروی ہے دیگر فضیلتوں میں ایک خاص فضیلت جو جناب حزیفہ کو حاصل تھی وہ مروی ہے مروی ہے کہ میرے حبیب میں نے اپنے آسمان میں بسنے والے تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس دن کو تمہارے شیعوں اور تمہارے چانے والوں کو عید بنا دے کہ اس دن میں میں نے اس ظلم کی روح قبض کی ہے اس دن آسمانوں میں جشن کا منظر ہوتا ہے اور عرش کرسیوں کو سجایا جاتا ہے عرش کو کرسیوں سے سجایا جاتا ہے اس خدا اس دن خدا خاص طور پر ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ شیعہ نے اہل بیت علیہ السلام اور محبان آل محمد علیہ السلام کے لئے استغفار کرے نہ صرف ان پر موکل کردہ فرشتو قرام القاتب ان کو حکم دیتا ہے اور یہ سلسلہ تین روز تک جاری رہتا ہے ہر چاہنے والا جو اپنے اہل و ایال کے ساتھ اس دن کو بہتور عید مناتا ہے اور اپنا مال خرج کرتا ہے تو خدا اس شیعہ کے مال اور اسباب میں مسعط پیدا کرتا ہے اس دن کی برکت میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ ہر ساتھ میں ہزار ہاں محبان عالم حمد علیہ مسلم کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے عزیز آن محترم وقت کم ہے تمام مومنین جو علیل ہے جو بیمار ہیں ان سب کی شفایہ بھی آیت فرما بار اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی آیت فرما جو پریشان ہیں ان کو پریشانی سے دور فرما بار اللہ بار اللہ پرچم اسلام کو سربلندی آیت فرما دشمنان دین کو نیست و نابود فرما ہمارے آقا امام زمان علی اسلام کے ظہر میں تعجی لنایت فرما اور ہمیں ان کے انسار و آوان میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَا کَالْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ